دعوت میڈیا یوٹیوب چینل محبت کا پیغام انسانیت کے نام سامعین حضرات اسادتہ اکرام اور عزیز ساتھیو میری تقریق انوانے تحید تحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے تحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے کہ بندہ دو آلم دے خفا میرے لیے تحید کا انوان بینکتے اہم ہے تحید اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے اسلام کا دار مدار تحید پر ہے ہر نبی کی پہلی دعوت اور کنیادی بکار تحید ہے تماما سمانی کتابوں و صیفوں میں تحید کا درد دیا تماما قرآن و عدیث میں سب سے زیادہ جس مضمون کو بیان کیا گیا وہ مضمون تحید ہی کہہ اور سب سے زیادہ جس عقید پر زور دیا گیا وہ عقیدہ تحید ہے جس طرح ایک مشفق رحم دل ما وہ اپنے بچوں کو باہر باہر سمجھاتی ہے درد بارے انداز سے نفیت کرتی ہے اسی طرح ہمارا پیدا کرنے والا ہے مقریب مالک جس نے ہمارے مہباب کو پیدا کیا اور ان کے دل میں ہمارے لیے محمد و حمدردی پیدا کی وہ اپنے بندوں پر ستر موسید آدھا مہربانے کی اس نے قرآن پاک میں توحید کو مختلف انداز سمجھایا تاکہ کوئی بندہ شرکے میں مبتلا ہوگا دائی میدہ مقرفتار نہ ہو ایک شخص نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون تقونا اللہ تعالی کے ندیب سب سے بڑا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک دھیرانا حالانکہ ان نے تمہیں پیدا کیا مہدرم بودرگوار دوستو اللہ تبارکہ تعالی دورے دوحامے اپنے بندوں سے شفقت بھری انداز مرشاد فرماتا ہے انہا نیان اللہ لا الہ الا انہا فعبدونی ما اللہ میرے فاقی ماہو دھنے کے لائق نہیں بس تم میری عبادت کیا کرو اور میری یاد کے لئے نماز پڑو اللہ تعالی بڑھ سے بڑا گناہ ماف کرتا ہے لیکن شرکتنا بڑا گناہ کی شرک کرنے والے کی بخشش کی کوئی صورت نہیں ان اللہ اللہ یغفر ہو ایو شرک بھی ویغفر ہو ما دون ذا لگل میں یا شاہ بے شک اللہ تعالی نہیں بغشتا اپنے سا شرک کرنے والے اور اس کے علاوہ جس جنا کو چاہے بغشتا ہے سامین حضرات توہید کے بارے میں قرآن حقیب میں سیکڑوائید نہیں بلکہ ایک صورت نادل ہوئی ہے اس کا نام در اخلاص ہے اس کا نام در اخلاص ہے قلو اللہ احد اللہ سامد لم یلد ولم یولد ولم یقو اللہ وقفوان احد اس کا نام در اخلاص ہے اے نبی کے دیدے اللہ ایک ہے وہ اکیلہ ہے وہ بے نیادے ساری قائنات اس کی موتاج ہے لیکن وہ کسی کا موتاج نہیں نہ اسے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اسے کوئی باپ ہے نہ کوئی بیٹا اس کا کوئی ہم سے رہے نہ برابر لئیسا کمیسی شہید اس کی کوئی بسان نہیں وہ ہمیشہ فیر ہمیشہ رہیں گا اس کا کوئی ابتدا ہے نہ انتہا شاعر نے سوری خلق ترشمہ کیا خوب کہا نبی کہہ دیجئے اللہ یقتہ ہے اکیلہ ہے نبی کہہ دیجئے اللہ یقتہ ہے اکیلہ ہے وہ اللہ بے ہما و با ہما سب سے عالی ہے تولد اور تناثل سے بریئے ذات برتر ہے نہ اس کے جوڑ کا کوئی نہ اس کا ہمسر ہے اللہ تبار و تعالی ہم سب کو توحید پرست منائے اور شرک سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اس شہر کے ساتھ میں اپنی تخریل ختم کرنا چاہتا ہوں نائے دن نائے رات باقی رہیں گی نائے دن نائے رات باقی رہیں گی بس صرف اللہ کی ذات باقی رہیں گی و آخر دامانہ الحمدللہ رب العالمین